سلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ جب بارش ہو جاتی ہے بارش تو بہت اچھی لگتی ہے ہمیں لیکن کچھ بودے ہیسے ہوتے ہیں جو بارش کو بیر نہیں کر سکتے بھرتاش نہیں کر سکتے بہت زیادہ پانی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ بارش کے بعد کچھ بودوں کو کیر کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی اگر آپ ان کے کیر کر لیں تو وہ پودے آپ کے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں اچھے کیونکہ پانی جو ہے بہت زیادہ گملوں میں جمع ہو جاتا ہمارے پارٹس میں تو وہ ان کی روٹس کو خراب کر سکتا ہے روٹس ان کی راوٹس ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں کچھ بودے اتنے نازک ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہے ہمارے پاس فانڈنگ جیو ہے میں آپ کو کچھ بودے دکھاتی ہوں پارٹس جو ان کو بارش کے بعد تھوڑی سی کیر کر لیں تو وہ آگے تک چلتے رہتے ہیں لیکن کچھ بودے ایسے ہوتے ہیں جو جن میں زیادہ پانی جمع ہو جائے تو وہ یقین پانی کی زیادتی سے خراب ہو سکتے ہیں تو میں کچھ ایسی بودے آپ کو دکھاتی ہوں جس میں پانی اگر بھر جاتا ہے تو ان کو تھوڑا سا ہم شیڈی ایریا سے مراد ہے کورنگ ایریا کوئی کور ایریا جہاں پہ ڈاریک پانی نہ آتا ہو ہم اس جگہ پہ رکھ دیں تو وہ ہمارے پودے بچ سکتے ہیں مگر یہ یہ کہ اگر بہت زیادہ آپ نے پانی میں چھوڑ دیا جیسے کہ ایک بارش ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے یہاں پہ تو ان پودوں کے لیے ان پلانٹس کے لیے وہ پانی کافی ہے اگر ہم اس کو مزید بارش دیں گے یا پانی دیں گے تو وہ خراب ہو سکتے ہیں تو ایسی کچھ پودوں کے لیے میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے پلانٹس بہت سارے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن ان کی تھوڑی سی کیئر بھی ضروری ہوتی ہے تو جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کون سے پلانٹس ہوتے ہیں جو ہماری بہت زیادہ بارش اور پانی پڑھنے سے خراب ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھیں ایریسنج کا پودا اس کی جو سٹیمز ہوتی ہیں بہت ہی فلیشی ہوتی ہیں سوفٹ ہوتی ہے ٹینڈر ہوتی ہے ان کی اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہو جائے تو یہ آپ یہاں سیبل کل روڈ سے گلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بس اگر جیسے اتنا پانی ہے اس کے اندر کافی ہے اب اس سے زیادہ مزید ہوگا تو یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ یہ اسی طریقے سے دیکھیں اس کی بسٹیمز بہت ہوتی ہیں نازک سے ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں بی بی سن روز اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر بہت زیادہ پانی ہوگی ہے یہ دیکھیں اگر نیچے پانی ایسے جمع ہو جاتا ہے تو یہ لائگی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ مجھے اب تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا پڑے گا اور میں چاہوں گے کہ اس پہ مزید پانی نہ پڑے اچھا اس کے کیئر کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کورنگ ایڈیا ہے جہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو انڈر کر کے یا آپ کے جو بھی اگر سہن سے ہٹ کر کھلے ایڈیا سے ہٹ کی کوئی جگہ ہے تو آپ اس کو ان جگہوں پہ رکھ دیجئے ایٹلیس جب تک کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور اگر نہیں ہے پاسیبل تو کوئی پلاسٹک اس پہ کور کر دیجئے یا شاپرز ہوتے ہیں وہ آپ نے چھوٹے پرانچ پہ ڈال دیئے تو وہ اس طریقے سے سیف رہ سکتے ہیں اب ہمارے پاس جیسے سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے آشکل ونکہ ہرہا ہے یہ دیکھیں کہ جو کلرڈ ہائیبرٹ ونکہ ہوتا ہے سدہ بہار سب سے زیادہ اس کو کیر کے ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں ابھی سارے پلاسٹ میرے گیلے ہیں پانی سے دیکھیں جبکہ بارش ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ دو دن ہو چکے ہیں اور اس کو ہمیں مزید پانی دینے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا بارش کے بعد ہوتا ہے یہ ہے کہ دھوپ بہت تیز نکلتی ہے سورج بہت کلیر ہوتا ہے اور اس کی ریز جو ہوتی ہیں بہت شاپ ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں کیونکہ بہت اگدم سے اپوزٹ فیدر اس کو ملتا ہے اگدم پانی اور پھر اگدم سے تیز سورج تو اس کو بچانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی یہ آپ کی ضروری ہے ان گملوں میں پانی جمع نہ ہو کوشش یہ کریں دیکھیں کہ پانی جمع نہ ہو اگر پانی جمع ہو رہا ہے آپ ان کے ہولز نیچے سے چیک کریں کہ پانی نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے اور تیز دھوپ سے ان کو ہر صورت بچانا ہے آپ کوشش کریں کہ یہ ان کے پر دارک دھوپ نہ پڑے ابھی تو یہ جیسے میں نے شیرز کی نیچے رکھی ہیں دیکھیں میں پاس شیرز ان کے نیچے ہیں تو ایک دم دارک دھوپ نہیں آئے گی جس کے وجہ سے تھوڑے سے سیف رہیں گے اب میں آپ کو دکھاؤں جس ہی یہ بہت سارے میرے سیٹ سے نکل رہتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ پانی ہونے کے وجہ سے خود بہت ہی دیکھیں یہ اب بہت مشکل ہو جائے گا اس کا صحیح ہونا یہ تو ماشاءاللہ سے صحیح ہے اور ان کا صحیح ہونا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ اب بچ سکیں اسی طرح میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اور کون سے پلانٹ سے جس کو ہمیں بارش کے بعد تھوڑی سی کہہ کی ضرورت ہے اور ان کو ایک شیڈی ایریا کمرنگ ایریا دینے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں پربل ہارٹ ہے پربل ہارٹ بھی نیچے سے بہت زیادہ پانی اس کے اندر آ جائے گا تو یہ سٹمز اس کی گل جائیں گی اسی طرح ہمارے پاس سیکیولنٹ پلانٹس ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں ایڈینیوم ایڈینیوم میں نے دیکھیں سارے سیٹ سے چھوٹے سے نکلے ہیں یہ سارے سیٹ سے اگھائے ہیں اب ان میں پانی کی ان کو کتے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں تو ان کے اوپر پلاسٹک کور کر دیں گے نائک سپارش کے لیے یہاں اس کو کسی کور ایریا پر رکھ دیں گے جہاں پر اس کے اندر مزید پانی نہ جائے کیونکہ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اگر ایک دفعہ پانی دی دیا گیا ہے تو تین چار دن کے لیے کافی ہوتا ہے اب یہ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس ہیں ان کو تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے بھی نہیں تو اسی طریقے سے میں اور دکھاتے ہوں آپ کو ڈپن باچیا ہے اس کی سٹیم دیکھئے بہت سوفٹ ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ پانی جمع ہو جائے تو یہ نیچے سے ٹوٹ جائے گی گل جائے گی اور خود بخود گر جائے گی گل کرنی اسی طرح یہ کولس ہیں کولس میں بہت زیادہ پانی جمع نہیں ہونا چاہیے بس اتنا پانی ان کے لئے کافی ہوتا ہے میں آپ کو اور دکھاتی ہوں پلانٹس کے اچھا آپ کے پاس کیکٹس بھی ہوں گے یقینا کیکٹس کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ضرور ہوگا تو اس میں بھی آپ کو پانی کی شدید زیادتی جو ہے وہ لقصان دیتی ہے تو اس کو بھی آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو بس اتنا پانی اس کے اندر کافی ہے اب اس کو آپ یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے جب تک کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور اگر سورج نکلتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ سارے پلانٹس دھوپ میں ضرور رکھیں تاکہ وہ جو ان کا ایکسٹرا پانی ہے وہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے تاکہ نیکس پارش کے لئے وہ ریڈی رہیں اب آپ کے جتنے بھی سنیک پلانٹس ہیں ان کے کہہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ پانی جمع نہ ہو یہ کوشش کیجئے ایلو ویرا ہے ایلو ویرا پانی میں خراب ہجاتی ہے اس کی ایلو ویرا کو بھی پانی نہ دیجئے یہ دیکھیں بیوی سن روز ہیں دیکھیں اور یہ بھی سنیک پلانٹ ہے یہ پرپل ہارٹ ہے اس میں بھی دیکھیں یہاں سے یہ زیادہ ایکسٹرا پانی ہو جاتا ہے تو یہ لیف اس کے جو ہیں بلکل گھلنے لگ جاتے ہیں تو اس کو بھی کافی اتنا پانی ورنہ یہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پاس سیکلنٹ پلانٹس ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بہت فلیشی سی اس کی سٹیمز ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہاتھ میں آیا ہے تو پانی ہے اس کے اندر اس کے پانی یہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر تو ان کو مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی پانی پسند تو کرتا ہے لیکن بس زیادہ نہیں اتنا پانی اس کے اندر کافی ہوتا ہے اسی طرح یہ اڈینیم ہے میرے پاس بس اس نے اتنا کافی سٹور کر لیا ہم اس کے اوپر کور کر دوں گی پلاسٹک کا تاکہ بہت زیادہ خراب نہ ہو جائے یہ میرے پاس یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہو چکے اس کی بھی آپ چیک کرتے رہے ہیں کہ اس کا پانی نکلتا رہے یہاں نیچے سے اور اس کے لئے دیکھیں کتنے خوبصورت ہو گئے بارش کے بعد دھوپ میں تھوڑے خراب ہو گئے تھے چھوٹے چھوٹے سے نکل رہے تھے اور درائے ہو رہے تھے دھوپ سے لیکن اب یہ سارے پریش ہو گئے یہ ہے جیسے میکلاتا کا ہے اس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ کا پتھر چٹا ہو گیا پھر پسند کرتے ہیں موسٹر لیکن بس ایک حد تک پسند کرتے لیکن یہ چل جاتے ہیں دیکھیں میرا لپسٹک ایگلونیوہ یہ خراب ہو رہا ہے بہت زیادہ پانی اور دھوپ کے کمبینیشن سے خراب ہو گیا یہ تھوڑا لیکن اس میں ایک نئے لیپ نکل رہا ہے دیکھیں وارٹر لیلی یہ بارش کے بعد اور زیادہ خوبصد ہو گیا اور زیادہ خود بہخود ہی گرو کر رہا ہے اس کو بڑا مشکل سا نام ہے لیکن میں اس کو بہت ایزی کر کے وارٹر لی کہتی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے منی پلانٹ کو پانی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ کسی بھی حال میں ہو پانی کو پسند کرتی اور بہت اچھی سے گرو کرتی ہے دیکھیں تھوڑے سے دھوپ میں خراب ہو گئے تھے لیکن اب یہ سارے فریش ہو گئے تو میں نے سوچا آج آپ کو بتاؤ کہ تھوڑی سی کیر کر بارش کے بعد ہمیں پلانٹ کو کیر کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ پانی پلانٹ خراب بھی کر سکتا ہے اور پھر ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی اگر کیر کر لیں تو ہمارے پلانٹ بج جائیں گے اور آگے آنے والے دنوں میں جو گرم موسم ہوگا سپٹیمبر کا موسم ہوگا وہ اس کو پرداش کر سکیں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تینک یو اللہ پیز